اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لی امری وحل الاقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لفظی ترجمہ زورة البخارہ آیت نمبر 217 سے یسالونک یا سے شروع رہا ہے تو وہ وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ سے ان الشہر الحرام ان کے بارے میں الشہر الحرام حرمت والے مہینے حرمت والے مہینے کے بارے میں قتال قتال کرنا لڑائی کرنا فی ہی فی میں ہی اس اس میں قل کہہ دیجئے قتال لڑائی کرنا فی ہی اس میں قبیر قبیر بڑا ہے یعنی گنا وصد و اور صد روکنا ان سبیل اللہ اللہ کے سبیل سے یعنی اللہ کے راستے سے وَقُفْرُنْ وَا عَوْرِ قُفْرُنْ قُفَرْ كَرْنَا بِهِ بِي سَاتھ ہی اس کے ساتھ اس کے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مَسْجِدِ حَرَامِ سے وَا اِخْرَاجُ وَا عَوْرِ اِخْرَاجُ نِكَالْنَا اَحْلِ ہی اَحْل اَحْلِ اَحْل ہی اس کے اس کے اَحْل کا یعنی اس کے رہنے والوں کو مِنْ ہُو مِنْ سَي ہُو اس اس سے اکبرو سب سے بڑا ہے براکٹ میں گناہ لکھ لیں سب سے بڑا ہے گناہ اِنْ دَ اللَّهِ اللَّهِ کے پاس وَالْفِتْنَةُ اور فِتْنَةُ اَكْبَرُ زیادہ بڑا ہے مِنَ الْخَتْلِ خَتَلْسَي وَلَا يَزَالُونَ وَا عَوْرَ لَا يَزَالُونَ لَا يَزَالُونَ کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ تو اور وہ ہمیشہ رہیں گے آپ اس کو اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں لَا يَزَالُونَ کا معنی جسے زوال نہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ وہ ہمیشہ رہیں گے یُقَاتِلُونَ اَنْ دِينِكُمْ اَنْ سَي دِينِ دِين لَا يَزَالُونَ مِنْ كُمْ لَا يَزَالُونَ لَا يَزَالُونَ لَا يَزَالُونَ حَاجَرُوا حِجْرَتْ کی وَجَاهَدُوا اور جِحَادْ کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اولائکہ یہی لوگ یرجون امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی واللہ اور اللہ غفور بہت زیادہ بخشنے والا رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے یس الونَ وَو سوال کرتے ہیں کَا آپ سے ان الخمری شراب کے بارے میں خمر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ڈھانپ لے اور شراب کو بھی اسی لئے خمر کہتے ہیں کیونکہ یہ اخل کو ڈھانپ لیتی ہے وَالْمَيْسِرِ اور جوے قُل کہہ دیجئے فِي ہیم نہیں ہے آخر میں علف لگا ہوا ہے یہاں پر اور اگر آپ اس طرح دیکھیں ہیم ہما آخر میں علف لگا ہو تو یہ دو کے لئے آتا ہے فِي ہیم ان دونوں میں یعنی شراب اور جوے کے بارے میں آیا ہے ان دونوں میں ان میں اگر لکھیں گے تو یہ غلط ہوگا ان دونوں میں اسم گناہ دونوں کا اکبر زیادہ بڑا ہے من سے نفئی ہما یہاں بھی دیکھیں لاسٹ میں ہما آیا ہے تو ان دونوں کے نفے من نفئی ہما ان دونوں کے نفے سے وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مَادَ کیا کچھ يُنْفِخُونَ یا سے شروع ہو رہا ہے وہ انفاق سے ہے لفظ یہ وہ خرچ کرے قُل کہہ دیجئے الْأَفْوَةُ جو ضرورت سے زائد ہو قَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ بیان کرتا ہے اللہ اللہ لَكُمْ لَا لِيَكُمْ تُمْهَارِ الْآيَاتِ آیات لَعَلَّكُمْ لَأَلَّا تَاكِ كُمْ تُمْ تَاكِ تم تَتَفَكْرُون تُمْ غَوْرُ وَفِكَرْ کرو تفسیر آیت 217 لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے تو اس آیت کے شانِ نزول میں ہم دیکھتے ہیں اور عجب ذو الخیدہ اور ذو الحجہ اور محرم یہ چار مہینے زمانِ جاہیلیت میں بھی حرمت والے مہینے سمجھ کرتے تھے اس کو یعنی یہ ایسے مہینے ہیں ان میں ختال وہ جدال ناپسندیدہ تھا کہ کوئی کسی کو ختل نہیں کریں گے کوئی جنگ نہیں ہوگی اس مہینوں میں ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے اور اسلام کے آنے کے بعد بھی ان چار مہینوں کی حرمت برخرار ہے ابھی تک یہ برخرار ہے کہ ان مہینوں میں کوئی کسی پہ ظلم و زیادت ہی نہیں کریں گے کوئی جنگ یا ختل نہیں ہوگا لیکن ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں کافر ختل ہو گیا اور بعض کافر خیدی بنا لئے گئے کیونکہ اس وقت پر مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا انہیں اس بات کا علم نہیں تھا تو اب یہ دیکھ کر تو کافروں کو موقع مل گیا اب ان کو ایک بات بنانے کا موقع مل گیا وہ تانے دینے لگے تنز کرنے لگے کہ یہ دیکھو مسلمانوں کو ان کو تو حرمت والے مہینوں کا لحاظ ہی نہیں ہے یہ تو حرمت والے مہینوں کا خیال ہی نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کافروں کو کہ یہ تو بڑے دعوے کرتے ہیں بڑے کہہ رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینے مسلمانوں سے بھی اگر ہوا ہے ختل تو ایک غلطی سے کہ انہی نہیں بتا تھا یہ حرمت والے مہینے لیکن یہ اپنی طرف بھی تو دیکھیں نا کافر اپنی طرف دیکھیں کافر اور مشرق یہ کیا بڑے بڑے یہ بھی تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا اور وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا کیا یہ بڑے گناہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کی ایک غلطی سے ہوئے ختل پر اتنا وابلہ مچا رہے ہیں تو ان کو اپنا عمل بھی دیکھ لینا چاہیے یہ تو اس سے بھی بڑے بڑے یہ جرم کر رہے اور ان کے گناہ بھی تو بڑے بڑے گناہ ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا یہ لوگ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں ان کی خواہش تو یہ ہے کہ یہ سازشیں کرتے ہیں ان کی شرارتیں ایسی ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں یہ اپنے کوششوں سے باز آنے والے نہیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائے اپنے دین سے وہ مرتد ہو جائے پلٹ جائے اور اسی کفر کے حالت میں مرے ان کے آمال دنیا اور آخرت دونوں میں غارت ہو جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو یہاں پر دیکھیں ایک بار جب ہم اسلام لے کر آئے اور اسلام لانے کے بعد جو مرتد ہو جائے تو دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے لئے خطل ہے جس طرح ایک انسان اگر اسلام خبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی انسان اسلام لانے کے بعد کفر کرتا ہے یا وہ مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے تمام نیکییں برباد ہو جاتی ہیں تو یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اگر مرتد ہو گئے تو ان کے سارے آمال برباد دنیا میں بھی سزا ان کے لئے خطل اور آخرت میں ہمیشہ کے لئے یہ جہنم میں رہیں گے آیت 218 میں البتہ ایمان لانے والے ہجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے اب آیت 219 میں بھی دیکھیں گے اس میں بھی دو بڑے ایسے گناہوں کا ذکر آیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام خرار دیا ہے اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہوتی ہیں جو بری ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ فیدہ ضرور ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے لیکن ایک مسلمان کو کیا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز جو بری ہے جو حرام ہے اگر اس میں کچھ دنیا کے فیدے نظر آ بھی رہے ہیں تو وہ فیدوں کو دیکھ کر انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں اس کے کیا انجام ہو سکتے ہیں تو فیدے تو ہر گناہ کی چیز میں ہر بری چیز میں کچھ نہ کچھ فیدہ ضرور ہوگا وہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی کہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ دو ایسے کبیرہ گناہ ہیں شراب ہے اور جوہ یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ دونوں اور اس کے بارے میں فرمایا اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فیدے بھی ہوتا ہے دنیاوی فیدے بھی ہیں کس طرح اب آپ دیکھیں شراب ہے تو جب انسان ذرا شراب پی لیتا ہے تو اس شراب کے فیدے کیا ہے کہ ذرا بدن میں چستی آ جاتی ہے ذرا خوت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور شراب کے بسنس بھی دیکھ لیں کتنے زور و شور سے چلتے ہیں کتنا اس میں فائدہ ہے کتنا اس میں پروفٹ ہے لوگ خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں تو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں شراب میں بھی فیدہ ہے اسی طرح جوے میں بھی دیکھ لیں کہ جوے میں کیا ہے انسان کو میند ہی نہیں کرنی ہے بیٹھیں کھیلیں اور تھوڑا سا پیسہ لگا ہے اور اس کے بعد بعض دفعے ایسا ہوتا ہے کہ پیسے جیت جاتے ہیں اس میں مال اپنا ہو جاتا ہے تو اس میں دنیاوی فیدے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آگاہ کر دیا وان کر دیا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفعے سے زیادہ ہے بے شک تم کو ان میں نفع نظر آ رہا ہے فیدہ دکھ رہا ہے لیکن گناہ فیدے سے بھی زیادہ بہت بڑا اس میں گناہ ہے اور آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ یہ ایسے گناہ ہیں یعنی کبیرہ گناہوں میں یہ شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے کبیرہ گناہوں سے خود بچے رہے اور دوسروں کی بھی ہم رہنمائی کرتے رہے پھر اسی آیت میں دیکھتے ہیں آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں دیکھیں صحابہ اکرام کے بارے میں سوال بھی کیا ہوتا کہ ہم کیا خرچ کریں تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لئے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سونج سمجھ سکو اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں جیسے خرچ کرنے کی بات پر فرمایا کہ حاجت سے زیادہ چیز تو اس میں کیا معنی ہے یعنی معنی یہ ہے کہ جو آسان اور سہولت سے ہو اور پھر دل پر بھی گرانا گزرے ہمیں پتا چلتا ہے ہم قرآن کی آیات سے دیکھتے ہیں اسلام نے یقیناً انفاق کی بڑی ترقیب دیئے بڑا شوق دل آیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو انفاق کرو لیکن اعتدال کے ساتھ جو لوگ تمہارے زیرے کفالت ہیں ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھو اس کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان کی ضروریات کو بھی پورا کرو اور اس طرح سے خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ کل کے دن تمہیں یا تمہارے خاندان والوں کو اگر ضرورت پڑے تو تمہارے پاس کچھ نہ ہو اور پھر خود تم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو الحمدللہ اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے تو اس کی رہنمائی کی گئی ہے اس کی بھی ہدایت ہمیں دی گئی کہ ہم کس طرح خرچ کرنا ہے اور اسی آیت میں ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ کوئی چیز اگر ہے تو اس میں دنیا بھی کچھ نہ کچھ فائدے ضرور ہوتے ہیں لیکن اس میں گناہ بھی ہے لیکن تھوڑا بہت فائدہ بھی ہوتا ہے تو جیسے آپ دیکھیں ریڈیو ہے ٹی وی ہے سوشل میڈیا ہے یوٹیوب ہے آپ دیکھیں اس طرح بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنے اردگرد جس میں ہمیں کچھ فائدے ضرور نظر آتے ہیں لیکن ایک مومن کی نظر کس پر ہونی چاہیے اس کو ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ بھئی اس میں اتنا فائدہ ہے اس میں تو مجھے یعنی بہت ہی فائدے اپنے لئے دنیا کے اعتبار سے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک مومن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی نظر عطا فرمائے ایسی حکمت ہمیں عطا فرمائے کہ ہم دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو دیکھ کر اپنے آمال کو نہ برباد کر لیں اپنی آخرت نہ ہم اپنی برباد کر لیں سبحانک اللہم وَبِهَمْدِكَ نَشْهَدُوا اللَّهَ إِلَهَا إِلَّهَا إِلَّا اَن تَنَسْتَقْفِرُكَ وَنَتُبْ إِلَيْكَ السَّلَامُ وَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتلد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خاردون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر